بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لوگ جو ٹاپک کریں گے وہ ہے کوشنٹ رول وہ بھی ڈیفرنسیشن کا ڈیفرنسیشن میں کوشنٹ رول کو کیسے اپلائے کرتے ہیں چلیئے دیکھ لیتے ہیں پہلے سب سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کوشنٹ رول لگتا کن کن چیزوں پر لگ سکتا ہے یا کیسے سوال ہوں گے تو ہم کوشنٹ رول لگا سکتے ہیں تو جو ڈویئن میں کوشنٹ آئے کوئی بھی چیز اگر آ رہی ہے 2x دیوائیڈ بے 3 یا پھر کوئی بھی چیز ڈویئن میں جو آ رہی ہے اس میں ہم کوشنٹ رول لگاتے ہیں تو جیسے کہ یہ کوشنٹ ہے 2xu-3x²-5x²-1 تو اس میں ہم کوشنٹ رول لگیں گے کوشنٹ رول کے مطابق جو یہ والا پارٹ ہے اس کو ہم ڈویئن میں لکھیں گے جیسے کہ یہ ڈی نومنیٹر ہے پہلے سے تو اس کا ہول کا سکیئر لے لیں گے اور جو اوپر کوسٹین ہے جو اوپر والی ٹرم ہے اس کو ابھی ایسے x²-1 جو نیچے چیز لے تھی اسی کا as it is d by dx of 2xq-3x²-5 اور بیچ میں جو سائن آئے گا وہ مائنس کا سائن آئے گا تو اب یہ والا چیز کا دیفرنسیشن ہو گئی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی اب دیفرنسیشن کریں تو جو یہاں پہ سیکنڈ والی چیز لے ہے اس کو as it is 2xq-3x² پلس 5 اور یہاں پہ ڈوین میں اس کا ڈیریویٹیو آ جائے گا d by dx of x² پلس 1 یہ ادھر سے یہاں تک تو ابھی یہ یاد رہنا ہے کہ جو چیز نیچے لکھیں گے اسی کو first as it is لکھتے نہ ہے جبکہ ہم لوگ second کا ڈیریویٹیو لے لیتے ہیں لیکن اگر آپ first اوپر والے کو as it is لکھیں گے اور second کا ڈیریویٹیو لیں گے تو اس طرح ہم لوگ پاس sign کی mistake آ جاتی ہے جس کے وجہ سے question wrong ہو جاتے ہیں بچوں کے جو نیچے ہے وہی چیز اوپر لکھنا ہے تو چلیے اب مزید اس کو کرتے ہیں x² پلس 1 as it is اور یہ بریکٹس لازمی لگائیے گا ورنہ جب آپ multiplication کریں گے تو بہت mistakes ہوں گی اس کا ڈیریویٹیو لیں گے تو 3 to the 6 x² کیونکہ differentiation میں power minus ہوتی ہے minus 3 to the 6 x plus 5 ہے تو وہ 0 ہو جائے گا minus 2 x cube minus 3 x square plus 5 اس کا جب differentiation لیں گے تو یہ آ جائے گا 2 x کیونکہ plus 1 کا differentiation ہمارے پاس 0 ہوتا ہے کچھ کومنٹ differentiation اور integration کے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جو کہ آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں دویویان میں یہ چیز as it is آ جائے گی دونوں کا comparison اس ویڈیو میں کیا گیا ہے اب please must اس کو دیکھئے گا تاکہ آسانی ہو جائے differentiation اور integration کو سمجھنے جائے اب اس کو multiply کرواتے ہیں 6 x c4 minus x square minus 6 x minus ابھی 2 to the 4 x cube 4 x کی 4 یہ والا minus اور یہ والا minus جب ملیں گے تو plus آ جائے گا 3 to the 6 x cube minus plus minus minus 5 to the 10 x اور ڈویویان میں آ جائے گا اس کا whole کا square ابھی ہم لوگ کیا کریں گے کہ جو چیزیں cut سکتی ہیں اس کو cut لیں گے اور جو نہیں cut سکتی وہ ابھی یہ plus 6 x cube تھا یہ minus 6 x cube اسے cutting ہو گئی ہے ابھی اور دیکھتے ہیں کہ ملپس کسی cutting ہو سکتی ہے ابھی 6 x 4 minus 4 x 4 میں سے جب ہم لوگ کریں گے تو یہ آ جائے 2 2 x کی 4 اور پھر آ جائے گا جی plus 6 x square as it is اب minus 6 x minus 10 x minus 16 x بنا دے گا divided by x square plus 1 کا whole کا square تو true common لے لیتے ہیں بلکہ x بھی common لے لیتے ہیں تو یہ کیا بن بن جائے گا x cube plus 3 x minus 8 بن جائے گا اور devian میں آ جائے گا x square plus 1 کا square یہ ہمارا answer ہے اگر آپ میری ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ کو اگر اس کا method clear ہوا ہو تو آپ لوگ please comment کریں like کریں میری ویڈیو کو اور please subscribe کر دیں